Welcome to the channel. Thank you for supporting the channel. میں آپ سے پہلی ریکویسٹ تو یہ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے فرنس کے ساتھ. سیکنڈ امپورٹن چیز یہ ہے کہ مجھ سے کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اگر ہم نے آپ سے اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے تو ہم کس طریقے سے کریں تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ at the bottom of the screen آپ کو آفیس کا نمبر آرہا ہوگا آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں اور مجھ سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ٹیلی فون اپوائنٹمنٹ کا بھی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس میں یہ ایک ایک بڑی نومنل سی فی ہے جو آپ کو ٹیلی فون اپوائنٹمنٹ کے لیے دینی پڑتی ہے وہ آپ پی پیل کے تھروں دے سکتے ہیں اور اس میں جو آپ نمبر پروائیٹ کریں گے اس پہ میں کال کروں گا اور میں پھر آپ کو ٹیلی فون ایڈوائیس دے سکتا ہوں Thank you so much for supporting the channel and keep watching Immigration with Tariq Welcome to the show Immigration with Tariq show کا format آپ کو پتا ہوگا اگر آپ کا immigration کا کوئی بھی مسئلہ پہ سٹوڈیو میں کال کر سکتے ہیں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ایسی انفرمیشن دوں جو آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتے اس کے علاوہ thank you so much آپ social media پہ show کو support کرتے ہیں please keep doing that اور share کیجئے Thank you so much آپ کے patience کا اور ابھی ہم اپنے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم Hello Hello Walaikum Asalaam Hello Walaikum Asalaam sir I am sorry to hear that ابھی تو مجھے اس طرح یاد نہیں لیکن اپنا سوال پوچھ لیں تو آپ کو ٹویک کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ آپ بتائیں گے تو میں نے آپ کو یہ آپ کو دا نہیں کر آیا ٹویک کے بارے میں ٹویک کیونکہ میرا پتا ہے کہ میں نے ایف ایل آر اپ پیٹا لیا ہے اس میں ستارہ مہینے گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آئے اس سے پہلے ریفیوز ہو گئی تھی پاسٹو بینل اور اپٹو بینل دونوں میں تو اب میرا بیٹا ہوا تھا لیکن اسی ڈائف ہو گئی ہے لیکن اب الحمدللہ تیری پچھی ہوئی ہے ماشاء ٹھیک ہے میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا تو تھوڑا سا تو میں پہلے ٹویک کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دے دوں اور پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے اوپر سپیشلی جن لوگ کے بچے بریٹیش ہیں یا کالفائنگ چلرن ہیں یعنی کہ یہ بریٹیش ہیں یا ان کو یہاں سات سال ہو گئے and it is deemed unreasonable for them to leave the UK کہ اس کے اوپر home office یا آپ کی کیا application ہے تو پہلے ٹویک کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی اب جو بھی ٹویک کے مسئلوں کے اندر فسا ہوا ہے ان کو پتا ہوگا کہ زیادہ تر رپورٹس کے ساتھ یا زیادہ تر اس ٹائپ کے کیسز کے ساتھ جہاں ہوم آفیس نے آپ پہ الزام لگایا ہے کہ آپ involved تھے ٹویک کے ٹیسٹ کے اندر تو ان کے پاس ایک general generic evidence ہوتا ہے جو وہ پیش کر کے دے رہے ہیں court of appeal کا کیس ہے جس میں court نے یہ بولا ہے کہ جو generic evidence ہوم آفیس دے رہا ہے وہ discharge کر دیتا ہے ہوم آفیس کا legal burden یہ proof کرنے کے لیے کہ کوئی wrong doing ہوئی ہے تو وہ ایک بہت 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 ٹک ہو جاتا ہے کہ جو generic evidence ہے that is sufficient پھر ہوم آفیس کہتا ہے کہ جو اگلی stage ہے وہ یہ ہے کہ applicant نے ایک innocent explanation دینی ہے کہ بھائی میں اس چیز کے اندر involved نہیں تھا کیونکہ میں applicant بتاتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے test center choose کیا مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی غلط test دینے کی because میری English کا جو میرا standard تھا already بڑا high تھا اور اس دن میں نے اس طریقے سے test دیا مجھے نہیں پتا کہ کوئی examination center کے اندر wrong doing ہوئی ہے یا نہیں لیکن جہاں تک میری بات ہے میں اپنا test دے کے اٹھ کے آ گیا تو as long as ایک applicant کی innocent explanation ہے اور judge اس explanation کو مان جائے تو توئیک کا مسئلہ discharge ہو جاتا ہے لیکن اگر ایک applicant innocent explanation دیتا ہے اور judge اس کی بات کو credible نہیں مانتا تو توئیک کا فیصلہ آپ کے خلاف آ جاتا ہے تو یہ تو situation ہو گئی توئیک کی اب آ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جن کا توئیک کا issue ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کے British بچے ہیں یا ایسے بچے ہیں جن کو یہاں ساتھ سال ہو گئے ہیں اور home office نے already ان بچوں کو ڈھائی ڈھائی سال کا ویزا دے دیا ہے یا ایسے بچے ہیں جو qualifying child for the purpose of immigration کیو نائجیریا اور جو دوسرے cases آئی ہیں section 117 B کے اوپر اس میں انہوں نے clearly بولا ہے کہ جب بھی آپ ایک judge کو کہ جب بھی آپ article 8 کی assessment کرتے ہیں under immigration act 2014 تو آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ایک بندے کی relationship اپنے بچے کے ساتھ ہے یا نہیں ایک qualifying child کے ساتھ parent relationship ہے یا نہیں ان چیزوں کو نہیں دیکھنا کہ توئیک کا مسئلہ یا اس کی کوئی text with discrepancies تھی ان چیزوں کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے صرف اس صورت میں تعلق آتا ہے اگر خدا نہ خواستہ بندہ foreign criminal کلایا جائے اور fallen criminal ان کو کہتے ہیں جن کو ایک سال سے اوپر کی سزا ہو because ان پر پر paragraph 117c لگتا ہے تو آپ کے case میں مجھے نہیں پتا کہ court میں آپ کے ساتھ کیا ہوا maybe جو آپ نے innocent explanation دی ہوگی وہ judge نے accept نہیں کی تو توئیک کے معاملے میں آپ loose کر گئے لیکن under paragraph section جو immigration act 2014 اس میں section 117b6 کے تحت technically توئیک irrelevant ہے جب آپ کی assessment ہوگی آپ کی relationship اپنے بچے کے ساتھ so maybe جب آپ last time tribunal میں گئے I'm sorry to hear آپ کی اس وقت qualifying child کے ساتھ relationship نہیں تھی لیکن جب اب آپ کے ایک بچی بھی ہے جو آپ نے عرض کیا جو میں نے صحیح سنا کہ British ہیں تو اگر home office I hope آپ کو ویزا دے دے لیکن اگر home office آپ کو نہ بھی بولتا ہے اور آپ court میں جاتے ہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ guarantee تو نہیں دے سکتا آپ case جیتیں گے لیکن آپ کا کافی arguable case ہوگا court میں because under paragraph not paragraph my apologies under section 117 b آپ judge کو convince کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی TOEIC کا فیصلہ میرے خلاف آیا تھا لیکن جب آپ immigration act کے تحت میرا human right case consider کریں گے TOEIC کی چیز میرے اوپر حاوی negatively نہیں ہو سکتی because یہ جو immigration not immigration immigration act 2014 وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میری relationship بچے کے ساتھ ہے یا نہیں اور اگر وہ establish ہو جائے تو مجھے ویزا ملنا چاہیے So I wish you all the best آپ گھبرائیں نہیں اگر home office نے دوبارہ آپ کو refuse کر بھی دیا تو بالکل اپنے case کو لڑے court میں جا کے because arguable case ہے Thank you so much آپ کی کال کا اگلے کال کی طرف چلتے ہیں Assalamualaikum Waalaikumsalam Sir آپ بہت اچھے سے detail میں سمجھاتے ہیں Thank you so much sir Thank you so much Sir میرا یہ سوال تھا کہ اگر کسی نے tier 1 پہ جب وہ ہیں انہوں نے taxes amend کیے اور اب ان کے پاس چوئے یا تو 10 years کے basis پہ ILR apply کرنے کا یا پھر tier 2 جنرل renew کرنے کا ان کو کون سا دوں اور پھر ہم اس court of appeal کی بات کریں گے case کی جو ابھی آئے اور background بڑا important ہے تو please جن لوگوں کا text کا مسئلہ ہے please گوھر سے میری بات سنیے گا پہلے میں تھوڑا سا background دے دوں ہوتا یہ تھا کہ home office جن لوگوں نے اپنا text amend کیا اور اس میں ڈیوان جنرل والے پی بی ایس والے ہی لوگ تھے پوائنٹ بیس سسٹم پہ تو home office یہ کہتا تھا کہ جی under paragraph 3225 ہم آپ کو refuse کرتے ہیں اور پھر ظاہری بات ہے کہ وہ administrative review تھا یا appeal تھی تو لوگوں کے پاس دو مین طرح کی defense ہوتے تھے پہلے میں عرض کرتا ہوں ایک مین defense لوگوں کے پاس یہ ہوتا تھا کہ جی جو 3225 ہے اگر home office کی policy پڑھیں اور 3225 کو دیکھیں تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جی یہ shik law کی جو immigration rule 3225 ہے یہ ہم ان کے اوپر apply کریں گے جو national security threat ہو تو لوگ کہتے تھے کہ جی دیکھیں یہ 325 جو paragraph 3225 ہے تو national security threat کی اوپر ہے میں نے ٹیکس amendment کیا مجھے کیوں اس پر refuse کر رہے ہیں تو یہ آپ کا decision unlawful ہے تو پہلا تو لوگ یہ claim کرتے تھے سیکنڈ لوگ یہ claim کرتے تھے جو مین کہ ٹیکس والوں نے ہمارے اوپر کوئی الزام dishonesty کا نہیں لگایا آپ کون ہوتے ہم آفس والے یہ بولنے کے لیے کہ ہم dishonest ہیں اور تیسری بات جو innocent کہ جی ہم سے غلطی ہوگی ہمارے accountant کی غلطی ہے تو اب آ جائیں کہ جو code of appeal میں case ہے اس کی اصل نویت کیا اور اس کی importance کیا اب ذرا یہ سن لیں لوگ اس کو بڑا misinterpret کر رہے ہیں پہلی بات تو جج نے بولی کہ جو 3225 ہے بلکل ہم آفس اس چیز کو لگا سکتا ہے یعنی کہ although وہ national security threat ہے policy کے اوپر لیکن 3225 ہم آفس بلکل لگا سکتا ہے اس type کے cases میں سیکنڈ بات ہے جج نے کہا کہ اس سے کوئی تعلق نہیں کہ اگر ٹیکس والا آپ کے خلاف کوئی action نہیں لے رہا ہم آفس بلکل آپ کے خلاف action لے سکتا ہے یعنی کہ جو پہلی دو شکیں لوگ present کرتے تھے ٹیکس discrepancy کے اندر وہ جج نے اٹھا دیں کہ نہیں بلکل ہم آفس ٹھیک بول رہا ہے کہاں جج نے ہم آفس کے خلاف judgment دی ہے چار cases تھے ٹوٹل تین میں جج نے کہا کہ جب بھی کسی کا three two two five کے اوپر آپ refuse کر رہے ہو basically آپ یہ بول رہے ہو کہ جی اس بندے نے deception استعمال کی ہے تو جج نے پھر کہ آپ must ہے کہ اس بندے کو opportunity دو کہ وہ آپ کو جواب دے سکے یعنی کہ in other words آپ نے جب اس پہ الزام لگایا ہے اس کو opportunity دو کہ وہ جواب دے سکے اور پھر آپ اس کو appeal دے دو اور جج نے جو تین چار میں سے تین cases ہے تب ہی ان کو اپر tribunal میں واپس بھیج دیا for reconsideration because judge کہتا ہے کہ جو home office three two two five یعنی کہ test discrepancy کے اوپر جو policy وہ inadequate ہے because اس میں adequate remedy نہیں ہے applicants کے لئے یعنی کہ اگر میں آپ پہ الزام لگا رہا ہوں deception کا as a home office میں آپ کو سیدھا سیدھا پھر خارج نہیں کر دوں گا مجھے آپ کو ایک موقع دینا ہے جواب دینے کا that is what the court of appeal case says اب آجائیں جو اصل چیز ہے جو مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میرے پاس آتے ہیں کہ جی test discrepancy ہے جی بتائیں کیا کر سکتے ہیں دیکھیں forget the tax discrepancy first of all پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے management accounts دیئے اور جو financial accounts دیئے ان میں difference کیا ہے اب difference دو طرح کی ہوتے ہیں ظاہری بات ہے جو لوگ پی اے وائی پہ ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں وہ تو پی اے وائی ٹیکس کٹتا ہے زیادہ تر I am sorry آج مجھے بہت تنگ کر رہا ہے زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ tax returns self employed اب زیادہ تر مسئلہ یہ ہوتے ہیں کہ جی profit زیادہ show کیا management accounts میں اور profit کم show کیا بعد میں جو tax man کو دیا اور home office اسی بات پہ آپ کو پکڑتا ہے کہ جی آپ نے تو کہتا اس سال کا آپ کا tax یہ ہے لیکن بعد میں جب آپ نے فائل کیا ہم نے دیکھا کہ آپ کا tax کام ہے اور بعد میں آپ نے اس کو amend کر دیا اب جو important چیز اس میں دیکھنے والی ہے کہ آپ نے amendment کونسی کی دیکھو نا اگر آپ کا tax شروع میں زیادہ تھا بعد میں کم فائل ہوا تو دو وجہ سے ہی ہو سکتا اگر آپ accounting تھوڑی بہت آپ کو آتی ہو یا آپ کا turn over بڑھ گیا تھا یا آپ کی expenses بڑھ گیا بہت ظاہری بات ہے اگر آپ نے یہاں شو کیا جی میرا tax تیس ہزار کا میرا tax بنتا ہے اور بعد میں آپ نے دس ہزار دیا تو ایک ہی بات ہے کہ آپ کی expenses بڑھ گئے ہوں گے تو آپ کا tax کم ہو گیا اور بعد میں شاید کسی accountant نے مڑ کے بولا کہ نہیں یہ جو آپ نے expenses claim کی ہیں یہ taxable نہیں ہیں ان کو amend کرو یا جو آپ نے turn over declare کی اس میں یہ کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے آپ اپنے figures کو compare کریں آپ یہ دیکھیں کہ exactly جو figure دیئے تھے ادھر اور exactly جو figure دیئے ہیں بعد میں tax man کو amendment کے بعد ان میں difference کیا ہے یا expenditure میں difference ہوگا یا income کے اندر difference ہوگا آپ کو پھر اس difference کو explain کرنا ہے so it is not as easy as ہا جی accountant نے میں بولا تھا اور ہم نے یہ سب کچھ کر دیا it is also very important کہ آپ کی جو explanation ہے وہ plausible ہو تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہو اور بڑے competent person کے پاس جائیں because یہ بڑا specialist area ہے immigration law کا اب آجاتے ہیں آپ کے اوپر آپ نے کہا تاریخ بھائی میرے داس سال پورے ہو رہے ہیں میں نے ٹیکس کی amendment کی تھی میں پی بی ایس ٹیر ٹو پہ چلا جاؤں یا میں ٹین یا lawful پہ ڈالیں دیکھیں آپ کہیں بھی چلے جائیں اگر آپ نے ٹیکس کی amendment کی اور آپ کی file audit کیلئے اٹھتی ہے تو وہ لازمی issue آپ کے ساتھ اٹھائیں گے because your paragraph 3.2.2.5 ہے یہ journal grounds and refusal میں آتا ہے آپ جب بھی settlement ڈالیں چاہے 5 year route پہ ڈالیں یا 10 year route پہ ڈالیں یہ paragraph اٹھ سکتا ہے آپ کے خلاف تو وہی بات ہے کہ اگر آپ نے لڑنا ہے تو پھر might as well 10 year lawful residence کیوں ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو فضول میں آپ day two کے اندر کیونکہ زاری بات ہے day two پہ ڈالیں i hope آپ کو اچھی pay ملے لیکن زاری بات indefinite ہوگا تو آپ کو employment کی movement زیادہ ہوگی so basically جن جن لوگوں کا بھی text کا issue ہے پہلی important چیز میں کہتا ہوں کہ کسی ایسے بندے کے پاس جائیں جو اس فیل میں expert ہے because دیکھیں ہر طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں but کچھ ہوتے ہیں وہ bones کے ہوتے ہیں کچھ ہیں وہ آنکھوں کے تو you need a specialist جس طرح EU کی applications ہوتی ہیں specialist چاہیے اس طرح آپ کو text میں بھی specialist چاہیے اور ان سے جا کے advice لیں اور اپنا case سامنے present کریں کہ ہاں جی اب بتائیں کہ میں کس طریقے سے اس کو دیکھوں ایک ہلکی سے آپ کو hint دیتا ہوں چھوڑ دیں کہ جو accountant نے غلطی کی یہ دیکھیں کہ غلطی ہوئی کیا ہے یہ میرے expenditure یہ میری income جب میں نے management account home office کو دیئے تھے یہ میرا expenditure یہ میری income جو میں نے بعد میں amend کیا دیکھیں کہ دونوں میں difference کیا ہے اور وہ جو difference آ رہا ہے اس کو justify کریں کہ وہ difference کیوں آپ نے پہلے pick up نہیں کیا اتنی باریکی میں جا کے آپ کو explanation دینی پڑتی ہے تو پہلے کسی competent person کے پاس جائیں ان چیزوں کو discuss کریں اور پھر before I take the next call تین تو اس وجہ سے code of appeal نے case واپس کر دیئے پہلے تین کہ جی inadequate ہے جو home office کی policy اس کے اوپر ان کو ایک opportunity دینی چاہیے جواب دینے کی اور پھر آپ بے شک refuse کریں تب ہی reconsider کے لیے case واپس کیا ہے جو چوتھا case تھا اس میں اس بندے نے already یہ case جیت لیا تھا کہ اس نے کوئی deception نہیں کی تو judge نے کہا court میں کہ جی اس کو تم ویسی allow کر دیتے ہیں appeal because اس نے already اس بات کو prove کر دیا کہ اس نے کوئی deception نہیں کیلئے انہوں نے ایک الگ case چلائے ہوا تھا جس کی بعد میں hearing ہوئی law tribunal میں اور ان کے حق میں فیصلہ ہوا کہ انہوں نے deception نہیں کی so تین کا error of law کے اوپر پیچھے گیا اور چوتھا ویسی case sorry مجھ بتا ہے کہ email بھی آ رہا ہے اس وقت وہ ویسی ختم ہو گیا so this is the thing about the text so please اس کو ذرا دھیان ملیں جو میں نے بھی باتیں بول لیا اس سے پہلے more calls نے مجھے بتایا جاتا ہے کہ ابھی ہمارا break کا ٹائم ہوا انشاءاللہ break کے بعد I'll take some more calls break پر جانے سے پہلے show کا email آ رہا ہوگا اور اس کو آپ سمجھ لیں کے share بھی کریں thank you so much جو یہ already کرتے ہیں so انشاءاللہ تعالی ہم break پہ جائیں گے break کے بعد I'm gonna take some more calls and I'll try to answer some more questions so see you after the break West London solicitors اگر آپ کا کوئی بھی کانینی مسئلہ ہو آپ ہمیں contact کر سکتے ہیں ہم specialize کرتے ہیں in the areas of immigration asylum and nationality issues business rate disputes housing benefit and tax credit issues ہماری team residential convencing بھی کرتی ہے اور ہم civil litigation disputes کو بھی handle کرتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی کانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجے on 0208 571 1001 our website is westlondonsolisters.com West London solicitors working with you open نیرے ڈیو رکم ڈیو 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 I will be grateful. اگلے کالر کی طرف چلتا. Hello. السلام علیکم. Hello. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاریت پھائی مجھے پوچھنا تھا کہ میرا میں جب اس کانٹری میں آئی تو میرا بیٹا چار سالتا تھا. اب ماشاءاللہ وہ بارہ سال کا ہوگی اس کی بیسے ہم نے یہ سیونی ایرز اس نے گزار لیے تو ایف آل ری ایف پی ہم نے ڈالی ہے. اور ہم نے فی ویور کے ساتھ ڈالی ہے تو ہمیں فی ویور ہمیں اللہ مل گیا ہے. تو مجھے پوچھنا تھا یہ فی ویور کے ساتھ کوئی چانسز ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ریجیکٹ کر سکیں اس اپلیکیشن کو یا اس سے پہلے میں نے اسائلم کیا تھا لیکن وہ میرا ریفیوز تھا. ہم نے کوئی نیا سپورٹ نہیں لیتی ان سے. تو اس کی بیسے ہمیں چانسز ہیں ملنے کے کیونکہ ہم نے جنوری میں اپلائی کیا تھا. ابھی تک ہمیں کوئی رسپونس نہیں آیا واقسے. اور ایٹ ویکس بعد ان کا ایک لیٹر آیا ایک نولیجمنٹ لیٹر آیا. اور اس میں نے کہا ہم ایس سون ایس پوسبل آپ کا ڈیسیزن بھیجیں گے. تو آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیے اور ایک اور میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میری بہن ہے اس نے اپنا فریش کلیم ڈالا ہے جولائی میں. فردہ سبمیشن کا. کیا وہ پوچھ سکتی ہے؟ کوئی ایسا ہوم آفیس کا نمبر ہے جس سے وہ کانٹیک کر کے پوچھ سکتی اپنی اپلیکیشن کی بارے میں. اوکی میں دونوں عرض کر دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں جہاں تک. سوڑی. اس کے دو بچے بھی یہاں پہ ہوئے ہیں اور اب جو ہے وہ اس نے ابھی اس کے. ایم سوڑی آپ کی شاید لائن. وہ بھی سینڈ کی ہے. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں پلیز کائنگلی کہ یہ دو سوالوں کے میرے جواب دے دیں. جی میں ابھی عرض کر دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں جہاں تک بات ہے آپ کے پہلے سوال کی جس میں آپ نے بولا کہ اگر ہم لوگ فی ویور لیتے ہیں اس کا کوئی تعلق اپلیکیشن سے ہے نہیں تو the answer is no because جو فی ویور کا دپارٹمنٹ ہے وہ totally different ہے. تب ہی اگر آپ نے FLRFP اپلیکیشن ڈالنی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فی ویور ملے آپ کو پہلے آن لائن فی ویور کی الگ سے اپلیکیشن ڈالنی پڑتی ہے اور کچھ عرصے بعد اگر وہ approve کرتے ہیں آپ کو ایک ریفرنس نمبر دیتے ہیں اور جب آپ اپنی FLRFP اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو آپ صرف وہ فی ویور والا ریفرنس نمبر ڈالتے ہیں so کہنے کا مطلب ہے کہ پیسے والی اپلیکیشن ڈالنا اور اس point of view سے کہ آپ نے فی ویور کے تھوہ اپلیکیشن ڈالی ہے home office کا اپلیکیشن کو assess کرنے میں کوئی difference نہیں آتا because that is a totally different department اب آ جاتے ہیں I wish you all the best because آپ کا بچہ 12 سال کا ہے اور اگر آپ پرانے case law دیکھیں تو بہت heavily آپ کے favor میں جاتے ہیں کیونکہ بچہ چار سال سے بعد کی age سے اس ملک میں رائے and continuously seven years ادھر آئے I don't want to go into further evidence because already آپ نے جمع کرا دیا ہے I wish you all the best simple لیکن آپ کا جو main سوال تھا وہ یہ تھا کہ تاریخ بھائی کوئی فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اب آ جاتے ہیں ہم جو آپ کے second سوال تھا کہ آپ کی بہن نے further submissions کی ہیں تو اس کا سب سے جو آسان طریقہ ہے chase up کرنے کا کہ اپنے MP کے پاس جائیں اور اپنے MP سے بولیں آپ کی بہن کہ جی میں نے further submission ڈالی ہے ہم آفس سے بولیں مجھے کب تک جواب دیں گے وہ MP MP liaison department جو ہم آفس کے اس کو خط لکھے گا اور وہ لازمی اس MP کو 21 دن کے اندر جواب دے دیتے ہیں آپ یا آپ کے legal representative خط لکھتے رہیں گے ہم آفس نے ان خطوں کو side پہ رکھ دینا ہے لیکن جب MP خط لکھے گا ہم آفس لازمی جواب دے گا تو بیس چیز ہے ہم آفس کو chase up کرنے کے لیے MP کے ثروحات لکھیں thank you so much آپ کی call کا and I wish you all the best آپ کی جو اپنی application ہے اس کے اوپر اگلے caller کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم ڈی والے کم اسلام جی پوچھنا ہے کہ یہ دو لاکھ وارڈا قانون ہے یہ کوئی چینج ہویا ہے پچانس ہزار کی طرف آیا ہے جی اس میں کیا تبدیلی ہے کوئی تھوڑا سا ہی اس کے بارے میں کوئی information دے دے okay thank you so much sir کسی نے مجھ سے سٹارٹ اپ کے اوپر بھی پہنچا because اب سارے نراز ہوں گے جب انہیں سٹارٹ اپ کی بات کی اور کیوں ہوں گے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہم آفس نے اب دو لاکھ والا ویزا ختم کر دیا اور to be honest with you recently دیکھنے بھی آیا تھا بڑے جنون میں نے cases دیکھے ہم آفس نے ان کو بھی refuse کیا because I think انہوں نے سوچ ہی لیا تھا کہ نہیں جی دو لاکھ کو ختم کرنا ہے because لوگ اس کو misuse بوت کریں اس ویزا کو حالانکہ کافی میں نے اچھے اور genuine business plan دیکھے تھے دو لاکھ کے اوپر جن کو home office نے انڈ میں کافی refuse کرنا شروع کی اور aggressively اس بات کو بولا interview کے بعد کہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ applicant genuine ہے اب جو دو نے نئی category نکال لیا وہ ایک start-up ہے کہ اس پہ پیسوں کی ضرورت نہیں لیکن آپ کے پاس کوئی idea ہے business کا تو آپ start-up کر سکتے اور ایک اور ہے کہ جی innovator visa کہ اگر آپ experienced business man ہیں تو آپ پچاس ہزار کا وہ criteria کر کے آپ اپنا ویزا لے سکتے اب جہاں مجھے تھوڑی problem ہے home office سے اور میں ابھی اس پہ تھوڑا سا اور time اگر میرے میں پر time کم ہوتا ہے میں خود research کر کے دیکھنا چاہتا ہوں I'll tell you جو ابھی تک میں نے find out کیا اور مجھے کیا problem ہے personally اس کا کوئی نہ کوئی حل ہوگا میں نے ابھی تک نکالا نہیں ہے لیکن میں آپ کو اپنی personal feeling بتاتا ہوں جب آپ home office کے immigration قانون دیکھیں میری نظر میں بڑا vaguely لکھا ہوا ہے کہ کن کن لوگوں کو یہ ویزے ملیں گے innovative جی کوئی ایسا innovative idea ہو جو existing business کو challenge کرتا ہو market میں اس کی ضرورت ہو viability جی viable scalability اب میری نظر میں تو پان والا بھی اگر کوئی دکان کھول لیتا ہے تو viable ہے اور innovative اگر وہ پان کو اخبار میں نہیں کسی اور چیز میں بند کر کے دے دے سو کہنے کا مطلب ہے کہ home office نے بڑا vague طریقے سے میری نظر میں بھی honest میں دیو یہ criteria بڑا vague لکھا ہوا ہے اس کے اوپر اب مجھے کیا problem ہے کہ جن companies کا انہوں نے نام دیا ہوا ہے آپ ان کو contact کریں میں نے کوشش کی ہے کچھ کو contact کرنے کے لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ genuinely میں پتہ کروں کہ ان کا کیا اپنا criteria ہے majority of them تو text سے ان کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں ہم آئی ٹی والوں کو ڈیل کرتے ہیں میں نے کہا مارے پاس ایسے کلائنٹ ہیں جو ریسٹرانٹ کھولنا چاہتے ہیں انویٹیو طریقے سے کھولیں گے آئیڈیا ہیں نہیں جی ہم تو ٹیک کرتے ہیں باقی انہوں نے اپنے contact نمبر ہی چھوڑ دی انویزوں کے اوپر ذرا ان سے بات کریں آج ہی آپ اپنے ہمیں ای میل کریں کہنے کا مطلب I'll be honest with you مجھے فیل ہوتا ہے کہ دیز کمپنیز ورن نوٹ پرپیڈ پرپیلی یہ جو انہوں نے اوارڈنگ باڈیز بنائی سوائے یونیورسٹیز کے بکوز ان کے پاس ایک سسٹم ہے ان کا ایک پرسیجر اپنے اگزسٹنگ سٹورنٹس کے لیے چاہ رہا ہے اپنے پرانی سکیم پر بھی تو یونیورسٹیز اپنے مور کلوڈ آن تو دیس یہ جو انہوں نے باقی اوارڈنگ باڈی سوکالڈ بنائی ہے میں نے ان کو کچھ کو فون کر کے اور ان کی ویب سائٹس بھی دیکھی ہیں بڑا سٹینڈیڈ مٹیریل انہوں نے لکھا ہوا ہے I was expecting کہ زیادہ کلیر شور شورٹ زیادہ انفرمیشن کے ساتھ وہ دیں گے لیکن زیادہ وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی اب ہم سے کانٹیک کریں اپنا سارا انیشل بزنس پلان ہمیں دیں ہمارا کوئی سٹاف آپ کو واپس کانٹیک کرے گا سو مجھے لگتا تو یہ ہے کہ پہلے ان کو کلیرلی ڈیفائن کرنا چاہیے تھا کہ کن کن آپ انڈسٹریز کو ڈیل کر رہے ہیں اب کس ٹائپ کی آپ کو انویسمنٹ آپ سمجھ رہے ہیں کچھ کمپنیز ہیں ونچر کیپلیس مجھے پتہ آپ بولیں جی میں پچاس زار کی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں چھٹی کریں ہم تو پچاس ہزار کو ڈیل ہی نہیں کرتے بکوز ڈیل ہی دیل ڈیل ہی نہیں کرتے بکوز ڈیل ہی دیل ہی ملینز اتا سیم ٹائم ڈیل ہی آر ادھر کمپنیز جو ڈیل ہی کراوڈ فنڈنگ ونچر کیپلیس فنڈنگ کرتے ہیں سارا دیپینڈ کرتے ہیں آپ کے بزنس پلان پر لگے جس طرح کی ریڈنگ ہے جس طرح کی بزنس پلان تھے جو لوگ دو لاکھ کے اوپر بزنس پلان دے رہے تھے کہ جی ہم ڈیل ہوم کھول لیتے ہیں ہم ہوم کیر کھول لیتے ہیں ہم سبوے کی فرنچائز لے لیتے ہیں ہم یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں it was an open field i think یہ جو innovative ویزا ہے اور جو start-up ویزا اس میں یہ نہیں ہے لیکن چھپ تک لوگ try نہیں کریں گے it would not be possible تو میں لوگوں سے ایک ہی request کرتا ہوں مجھے ابھی recently جب میں لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی business idea ہے پہلے خود telephone کریں ان ساری companyوں کو چاہے آپ پاکستان میں انڈیا بنگلہ دیش میں یا یوکے میں پہلے آپ خود follow کریں ان companies کو اور بولیں کہ جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا criteria کیا ہے ہم اس type کا business کرنا چاہتے ہیں اگر وہ آپ کو زیادہ تر بولیں گے اپنی email ہمیں کریں basic outline دے کے تو basic outline دے کے پہلے ان کو email کر دیں اور چب وہ آپ کو جواب دیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی dumb ہے then go ahead and seek professional help یہ میں آپ کو ایک request کر رہا ہوں مرنہ مجھے پتا ہے لوگوں نے میری بات تو سننی نہیں ہے انہوں نے پھر بھی جانا ہے اور 8000 دینے 10000 دینے اور کسی اور کو یہ کام دینے کہ تو میں اس میں تو help نہیں کر سکتا لیکن یہ میں کافی genuine بات بول رہا ہوں اب I know چب آہستہ آہستہ یہ innovative چیز شروع ہوگی تو آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلنا شروع ہو جائے گا کہ کس standard کے یہ applications دیکھ رہے ہیں کیا ان کا actual criteria لیکن between you and I میں بڑا disappointment ہوا ہیں because میری نظر میں بڑا vague criteria جو انہوں نے دیا it should have been more precise more حالانکہ بڑا کچھ لکھا ہے لیکن I'm bit disappointed جو انہوں نے start up اور innovative شروع کیا بٹ میں لوگوں سے ہی request کرتا ہوں کیونکہ میں نے ابھی تک ان companyوں کو wet نہیں کیا تو میں کچھ بھی ان کے بارے میں نہیں بولوں گا اور میں لوگوں سے request کروں گا کہ خود wet کریں کہ telephone کر کے ان companies کو جو میں نے تین چار کو ابھی تک phone کیا بات تو یہ میں نے آپ کو اس کا summary دے دی ہے ایک تو کہتے ہیں جی ہم tech میں صرف deal کرتے ہیں باقی تین نے تو جی telephone پہ ہی نہیں بات کی کہتے ہیں جی آپ email کریں تو ہم پھر آپ کو جواب دیں گے that means they're not prepared for it میری نظر میں because اگر آپ کا اتنا بڑا ایک آپ نے گورمنٹ سے لیا ہے ایک آپ سمجھ لیں permission کہ ہم لوگوں کو innovative یا start-up visa کے اوپر دیں گے they should then have somebody qualified جو telephone پہ اتنا تو بتا دے کہ ہم کس بار یعنی کی کس level کی investment کو کنسی در کریں گے کون سی انڈسٹری کو کنسی در کریں گے and this is what I was expecting but anyway I'm pretty sure کہ as things flow اور میں بھی تھوڑا اور اس کے اوپر کام کروں گا تو I will share with you but this is my humble and initial response to you information میں آپ کو دے رہا تھا so I'm not very you can tell that I'm not very keen on this جس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو handle کیا گورمنٹ نے and جس طریقے سے انہوں کی انہوں کی انہوں پہ ورکلوڈ آرہ ہے کیونکہ I know مزاروں کی لوگ میں لوگ ای میلز انہوں کو کھا رہے ہیں and I hope کہ they get better at it اور وہ تھوڑا سا اپنے سسٹم کو بہتر کریں ویب سائٹ کے اوپر زیادہ clear information دیں کہ وہ کس ٹائپ کی applications چاہتے ہیں سٹارٹ اپ انہوں ویٹر کے لئے thank you so much آپ کی call کا اگلے caller کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم موسیقی 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 کے لئے دو ویزی ایکسین ہو چکی ہیں اس کا انہوں نے ویزا لگایا ہوا ہے تو اس کا تا ایم لگے گا جنوری میں انہوں نے لگایا تھا یہ کھنکی سو مچ لیکنے میم یہ جو اپلیکیشن ہو نیشنیزیشن کہ اگر اپنے وہ ڈالی ہیں تو اگر 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 اپلی اپی کر رہے ہیں اور چھینینے سے اوپر ہو گئے just do one thing اپنے ایم پی کے پاس جائیں اور ایم پی کو بولیں کہ ہوم آفیس کو خط لکھے کہ آپ کو اپڈیٹ دیں آپ کی اپلیکیشن کا اور انقریب آپ کو اس کا جواب مل جائے گا that is the best thing to do rather than آپ کالیں کریں یا اپنے لیگل ریپرزنٹیٹیو سے بولیں کہ خط لکھو ہوم آفیس کو ایم پی is the best option being very honest with you thank you so much آپ کی call کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام تاریخ صاحب میں ایک چیز جائیں میں سے رہا تھا آپ سے کہ میں EU سیٹیزن ہوں اور میں اپنا اور اپنی وائیف کا اپلائی کیا تھا وہ جنہیں لانچ کری اپلیکیشن جی تو مجھے انہوں نے سیٹل سٹیٹس دے دیئے اور وائیف کو آن سیٹل سٹیٹس دیا ہے کیونکہ ان کے بھی فائیو وائیس کمپلیٹ نہیں ہوئے تو کیا اب جو ہے ہمارا جو ویزا ہے وہ یوکی کا ہو گیا ہے اور کیا اس سیٹل ویزے پہ کیا ہمیں یوکی کے حساب سے انکم بھی شوکر کنی پڑے کیا اپنی وائیس کی لینے کے لیے اور کیا فیس وغیرہ وہ چارج ہوگی جو یوکی والوں کو چارج ہوگی یا یو بیس ہی ہی فیس چارج ہوگی جو کافی کام تھی کمپیٹ ٹو یوکی اپلیکی اور نیشنیلیٹی کلیے شکریہ بیشتر دیکھیں ابھی تک جس طریقے سی وہ لوگ ڈیل کارے 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 پرانے کے اندر ہی رکھ رہے ہیں یعنی کہ وہ کا پرامیس آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ویزا اپلائی کرتے ہیں اور ہم آپ کو دے دیتے ہیں تو آپ ایو ریگلیشن کے اندر ہی آئیں گے آپ کے لئے اس وقت تھوڑا سا ایشیو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بریٹش پاسپورٹ لے لیں وہ بھی کوٹ افیل پاسپورٹ بھی نہیں لے رہے تو آپ کی وائف بھی ایو ریگلیشن کے اندر ہی کنسیڈر ہوں گی بکوز اگر آپ دیکھیں ان کا جو کرنٹ ویزا ہے وہ ایو کے اندر ہی لگا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس پر لکھا ہوگا کہ فیملی ممبر اف ای ای نیشنل تو اگر ویزا لگا تو اس کی سیٹلمنٹ بھی اسی کٹیگری کے اندر آئے گی تینک ی سو مچ سر آپ ک ویش بیس اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم ویلیکم ویلیکم السلام جی پوچھے مینے میرے پاس بریٹیش بچہ اور میرے بریٹیش بچے کے گراؤن کے اوپر میرے تین یرز سو گٹو اس نے لگایا ہے زیادہ تائم تر سکس یرز کمپلیٹ ہو جائے گا اہا مات میرا ڈیوورس ہو گیا اور میں نے نئی ساڈی ابھی انڈیا میں کی ہے اور انڈیا والی وائف کو میں نے اس کی کرزن کی ساڈی ہے یہاں پر نیکس منٹ کو آکتر رمجان تو وہ اس کے پر اس کی مریت کے ساڈی 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 اور میرا ساڈی ساڈی کہ میرا خواهر پر مساڈی جاہر ساڈی کچھ تو کچھ بتا سکتے ہیں کہ اگر وہ ساڈی ساڈی آئے گی اگر اس کو رکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پر ساڈی پلیز مریج کو یہ بتا میرا میری او بھی چار سال جمال کیوں موسیقی کو کرلے کیوں گانٹیک ہے بی کھول اور میں سب واضح بھی اس لیت زیادہ موسیقی 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 بلک عجیر سو مچ دیکھیں دیکھیں جی پہلی بات ہے جو اپنڈکس ایف ایم ہے یعنی کہ جو سپاؤس ویزا پلائے کرتے ہیں اپنڈکس ایف ایف میں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس سیٹلمنٹ ویزا ہے ریفیجی سٹیٹس ہے یا بیٹش نیشنل ہیں وہ یہاں لائی بات ہے آپ آلریڈی ہیومن رائٹ ویزے کے اوپر ہیں بیٹش آپ کو ویزا ملا ہوا ہے بیسٹ آن یور پیرنٹ روٹ یعنی کہ آپ کے بچے کے ساتھ آپ کی ریلیشنشپ ہے اس کی وجہ سے انہوں نے آپ کو ویزا دیا آپ کی جو وائف ہیں وہ ویزٹ ویزے پہ در آئی ہیں میننگ جو اب آپ کی وائف ہیں اب جو لوگ یہاں ویزٹ ویزے پہ آتے ہیں وہ یہاں سے سوچ نہیں کر سکتے انلیس ایکسپشنل گراؤنڈ زون کی اپلیکیشن کے اندر ایکسپشنل ہوتا ہے کہ جی کوئی بہت ہی بڑی وجہ ہو اس کا جو بار ہے وہ بڑا ہائے ہے تو پہلی تو بات ہے کہ میں اتنی سی بات کے اوپر آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ پہلے میں نے بولا کہ ٹیکنیکلی سوچنگ الاؤڈ نہیں ہے ویزٹ ویزے پہ تو وہ جو اپلیکیشن یہاں کے ڈالیں گی وہ ڈالیں گی ہیومن رائٹس کے اوپر کہ جی میرے ہیومن رائٹ ہے میں چاہتی ہوں میرے ہزبن ادھر ہے مجھے سوچ کر دیا جائے ویزٹ ویزے سے سپاؤس ویزے کے اوپر اب پرابلم یہ ہے کہ وہ ہیومن رائٹ کے اوپر کنسیڈریشن ہوگی بکہ سپاؤس اپینڈکس ایف ایم کے اندر آپ آتے نہیں ہیں چاہے آپ کی انکم بھی پوری ہو اس میں جو ٹیسٹ ہے وہ ہے ایکسپشنل پہ جو بار ہے وہ بڑی ہائی ہے کافی آپ سے ایک آئی کمپٹن پرسن سوال جواب کرے گا آپ کی لائف کے بارے میں آپ کی جواب وائف ہے ان کی لائف کے بارے میں اور پھر وہ اسٹیبلش کریں گے کہ ایکسپشنل سرکمسٹینسز آپ کے کیس میں لاغو ہوتے ہیں یا نہیں صرف اتنا بار بار بولنا کتنا آسان نہیں ہے ایکسپشنل سرکمسٹینسز کا تھریشول بہت ہائی ہے تو میں یہ نہیں کہتا آپ امید زیادہ لگا کے نہ رکھیں لیکن پلیز جلبازی میں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ان کی بھی مگریشن ہسٹری خاص لگانے شروع کر دے اور ان کا کوئی حل نہ ہو تو میری نظر میں بہتر یہ ہے کہ کسی کمپٹن پرسن کے پاس جا کے سکون سے بیٹھ کے اپنے کیس کو ڈسکس کیجئے اور پھر وہ جو کمپٹن پرسن آپ کو جواب دیتا ہے اس کے حساب سے پھر آپ تیسائیٹ کرنے کے آیا ان کا یہاں سے ہیومن ڈرائیٹ پر اپلائے کرنا یا آپ بہتر ہے ان کو واپس بھیج دیں پلیز سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں ابھی مجھے بتایا جاتا ہے کہ بریک کا ٹائم ہوا ہے ابھی ہم بریک پہ جائیں گے اس کے علاوہ آپ سے میں ہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ شو کو لائک کرتے ہیں تو پلیز فالو کریں سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کریں سوشل میڈیا کے اوپر اب ہم لوگ بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد واپس آکے آئی ام گوئنے تک سم مور کالز فائنل سیشن افتر شو سو ایل سیو آفتر بریک اگر آپ کا کوئی بھی کانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں ہم سپیشلائز کرتے ہیں ہم اگر آپ کا کوئی بھی کانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجئے on 0208 571 1001 our website is westlondonsolisters.com westlondonsolisters working with you the show Immigration with Tariq بریک پہ جانے سے پہلے جسرہ میں نے آرس کیا ابھی ہم لوگ کچھ اور calls لیں and this will be the final session اگلے کالو کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو ہاں جی بودیو جی اپنا سوال پوچھ لیجے اور جواب ٹی وی پہ سن لیں پلیز ہلو جی اپنا سوال پوچھ لیں اور جواب ٹی وی پہ سن لیں پلیز ہاں جی مجھے دسکشنری لیو ملی ہے میرے بیٹے کو بھی اور میری بیٹی کو بھی میری بیٹی ہے چار سال دو مہینے کی تھی تو میرے سولیسیٹر نے اس کا بریٹی پاسپورٹ اپلائی کیا تھا کیونکہ میں انڈین ہوں تو انڈین ہوں اور برمینگم میں سے انہوں نے کوئی پیپر بنوایا تھا کہ وہ یہاں ریزیسٹر نہیں ہے تو انہوں نے لیکٹی پنا کے دیا تھا تو وہ کوئی سولیسیٹر نے بولا تھا کہ اتنا ہم افیس کی فیس ہوگی اور یہ ہوگا میں آپ کا شو دیکھتی ہوں وہ بولتے پانچ سال کا ہو جائے تب ہوتا ہے یہ بریٹیش پاسپورٹ جی تو مطلب میرا سولیسیٹر بولتا ہے اس نے اپلائی کیا ہوا ہے تو میری بیٹی پانچ سال کی ہوگی اس جولائی میں اوکے میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے لیکن آپ جب اپلائی کرتے ہیں ریجسٹریشن کیلئے از اسٹیٹلیس تو جو دو مین کنڈیشنز ہیں شروع میں سٹارٹنگ کہ بچہ یوکے میں پیدا ہو اور بچے کی ایج فائی ویئر سے اوپر ہے تو یہ سٹارٹنگ کنسیڈریشن ہے تو مجھے نہیں پتا کہ سمپل از دیکھ اگر بچہ فائی ویئر کا نہیں ہے تو وہ سٹیٹلیس کے اوپر اپروو نہیں کریں گے اپلیکیشن یہ بات ہے ریجسٹریشن ایز ای بریٹش سٹیزن اگر آپ نے امیگریشن رول فور ہنڈرڈ این ون جو کہ چار سو ایک ہے اس کے اوپر اپلائی کیا تو وہ ٹوٹلی الگ چیز ہے جس پہ وہ دھائی سال کا ویزا دیتے ہیں تو مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کو شہد غلط فہمی ہوئی کہ انہوں نے امیگریشن قانون امیگریشن رول فور ہنڈرڈ این ون کیو پر اپلائی کیا تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ بچے کی ایج پانچ سال ہو لیکن اگر پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو پانچ سال ہونی مست ہے سو میں اب اس سے زیادہ آپ کو کوئی بات نہیں کرنا چاہتا بکوز میں نے آپ کا پورا کیس نہیں پڑا میں صرف آپ کو انفرمیشن قانون کے بارے میں دے سکتا ہوں کہ اگر آپ ریجسٹریشن کروانے کی کوشش کر رہے ہیں ایز سٹیٹلیس چائلڈ جو ریجسٹریشن انڈر دسکریشن اف سیکٹیو سٹیٹ ہوتی ہے اس کے لیے پانچ سال ایج ہونا ضروری ہے اگر آپ امیگریشن رول میں دھائی سال والا ویزا اپلائی کر رہے ہیں جو فور و ون امیگریشن رول ہے اس میں دھائی سال اس میں پانچ سال کی ایج ہونا ضروری نہیں تو ایڈونہ آپ کو غلطی ہوئی ہے یا میں اس پر زیادہ کوئی کومنٹی دینا چاہتا میں صرف آپ کو امیگریشن کانون کی انفرمیشن دے سکتا تو ایس سچ ریجسٹریشن ہو نہیں سکتی چپ تک بچے کی ایج پانچ سال نہ ہو سو تینکیو سو مچ آپ کی کال کی اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی جس بسکلی ایج سمپل پیشن سار ایج ہمتے 2009 ایج squared ایج آہ روز دودھ ایج مثل آپ جه ایجا 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 پیشن ایجا چیز میں نے فاہنم جلد میں کھلے اٹھا ساتھ مجھے اور پیدا تک لی میں قریب کی ساتھ ر پیدا جل چیز میں کھلے اٹھا ساتھ مجھے اور مرموز شکت میں قدمی پیدا اور کیونئے کریں کچھ اپنی جا فیلتر ایتر آخری ہوگی کیونی ہے ایتر مطلب پوریم کنی أسکتون ہیں، جا دیواری مجھ لوگوزنہ بیشترین نہیں، نونی تمام ہم مجھے کنی جو ؟ اور گوشی ، وہ مغیر بیشترین فرお願いします مجھل روی مجھے مجھر روی ، وہی چھوڑی رو گیا مجھے لیوی جا لوگوزنی جزت بیشترین ناس پوری چیز غرم جوی آول با در ایوہام ہے روf میں مووووائے ہیں تب کسیر موووووائن ویموووووائی اچھیا لیلسی باتی کسی موووووائی اچھی حاصل مجھلی دور ایوہام نک petite فائن اپنی کو پیشانا ہے مجھلی تشوفی سوائم جب آپ ق lutے ق més ضخورت ایوہام امیغرشن رول 3.5.3 for further submissions i will consider that you meet the requirement and you can go and submit the further submission now that is option number one there is no cost by the home office on further submission option number two is you can decide to make an FLRFB application which is an online form you fill up for leave to remain under the family and private life provision because you have claimed asylum in the past you may be eligible for fee waiver which is they don't charge you for the application but that is something you need to get approval from the home office before you make the application otherwise the fee for the application is $2,100 so if it is a choice between paying the $2,100 I don't know what your plans are but you are better off making further submission which is free of charge but I think that is not the main question the main question is whether you will get the visa or not and what are the criteria the home office will require now it is understood that you do not have any leave to remain in this country right now now so for the and because you do not have immigration status in this country if they accept that you are a partner of a British national you have to qualify under one of the exceptions there are two exceptions in immigration law in your kind of case and if you meet any one of the exceptions there is a good chance they will give you the visa let's talk about the lower end of the exception which is if you have a parent relationship with a child and it is unreasonable for the child to leave the United Kingdom now in your case you said we do not have any child at the moment so that part of the exception will not apply on you there is the first element of the exception that says that you are married in a subsisting relationship in a genuine relationship with a British national or somebody who is here on indefinite leave to remain or they have refugee status here and it is deemed that there would be insurmountable obstacle in you and your partner going back home and living your life in your home country so the test is insurmountable obstacle the meaning of insurmountable obstacle in 2014 in the immigration rule there was a further addition to insurmountable obstacle and they said there are very significant hardships or obstacles you would face in continuing your life back home so before you decide what sort of application you make i think it's very important you go to a competent person because they would want to ask you some questions in terms of they'll turn around and say okay what are the insurmountable obstacles you believe you have and your wife has that you cannot go back to your home country and i think that is more important than you're deciding because if you do not have very strong insurmountable obstacle it could be that you end up going for a appeal in the court if your case is refused then the more money you save up the better for you because then why spend two thousand one hundred dollar home office fee when you can do the free submission on further submission in liverpool because the money you will save you can spend that money towards your appeals so i think rather than deciding what you should do you should go to a competent person sit down with them explain your case and then decide what line of course of action online course of action is best suited for your scenario thank you so much for your call our next caller let's go hello assalamualaikum assalamualaikum assalam uh so i have come here 10-11 years ago after that i have called my wife and my child has been born but after one year we have separated but now we have been nine or ten years after that i have applied i have applied my child and my wife yes but now they have an indefinite stay but now there is no visa there is no visa which visa should I apply because they have an indefinite and have been nine years old ok thank you so much sir thank you so much thank you so much as far as you have first to establish this that you stay with the child or you stay with each other and you have a contact with your child because your application that is made that is made the main application that is family and private life under the parent route now what on the parent route do you understand is the need or is the need that you have to complete one is your genuine and subsisting parental relationship with a child who has indefinite or is the British or is the 7 years and it is deemed unreasonable for the child to leave the United Kingdom if you have a relationship with a child with a family and private life visa on the parent route on the parent route on the 10 years route you can apply and if you have an English test before you have done on the 5 years route you can apply on the 5th year route you can apply otherwise 10 years after indefinite so this is your visa so you can see that you have with your child or with them regular and sometimes people often know that your child is our wife but your wife or ex-wife will not give you to get the child so that's a moment before you go to the family court to go to the child contact order to get child contact and get started the child contact order or get started or get started so you are eligible to get the application to the home office and you are eligible to the home office my goal is to give information دینا پلیس کسی کامپیٹن پرسن کے پاس جا کے اپنے کیس کو سرکون کے ساتھ ڈسکس کر لیجئے تینکیو سو مجھ بھائی آپ کی کال کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم تارک صاحب میں حماد لنڈن سے بات کر رہا ہوں سوری کان سے آپ بات کر رہے ہیں میں لنڈن سے بات کر رہا ہوں سوال آپ سے بچھنا تھا میں نے یہ کہ میرے پیرنٹس ہیں دیرز ڈویل نیشنل ان کے پاس پاکستانی نیشنلیٹی بھی ہے اور امریکن نیشنلیٹی بھی ہے اور ہم لوگ کا یہ پرولم ہے کہ ہم تین بھائی ہیں ہیں ہم ان کو یوکی لانا چاہتے ہیں ایدر تھو ارود آف پاکستان اور تھو ارود آف امریکا بھیے نہیں ہمیں ہمیں بتا تھی کون سا روٹ پہ سر ہے اور ان دی پاسٹ ہی ہرڈ کہ انلیس تیہب ایری کرتیکل ہیلتھ کنڈیشن دن دنس تیہب ایری روٹی کن برگ یور پیرنٹس ہیر میری پاتر کی ایج 65 پلص ہے اور مدر ایراند سیٹی فالکھ Herz اکی سر پہلے تو پہلے تو سٹپ بست پہ سٹپ جس طرح مجھے سمجھ جائی ہے پہلی بات یہ ہے کہ دپاکستان سے پاکستان سے پاکستان سے پاکستان رول ہے وہ وہی ہے. Just being American will not give you a benefit. Just being Pakistani would not give you a disadvantage. So کہنے کا مطلب ہے جو امیگریشن قانون اپلائی ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے. It does not matter کہ اوپر آپ کی nationality کونسی ہے. Unless of course you are from the European nations. And ہمارے ساتھ different ان کی treaty rights of free movement. So it does not matter. پہلی بات. Second بات سر یہ نہ کریں. پلیز. کہ آپ پیرنٹس کو وزیٹ پہلائیں اور ان کو یہاں overstay کرا دیں. Because I'll be honest with you سر یہاں ماشاءاللہ their agent. ان کو کبھی کبھی medication کی ضرورت ہوگی. Home office یا NHS نہ تو نہیں کرے گا. لیکن آپ کو bill دینا شروع کر دے گا. ان کو bill دینا شروع کر دے گا. آپ کی cost بڑھ جائے گی further applications میں. So میں اس چیز کو بالکل believe نہیں کرتا. کہ آپ immigration قانون کو اس طریقے سے توڑیں. تو میں آپ کو ہی request کروں گا. کہ کسی competent person سے جا کے بات کریں. But please don't آپ ان کا immigration status کو خراب نہ کریں. Because ان کے پہ further visas میں problem ہوگی. یا اگر ہم فس کے. They will never be able to go back. اور آپ کے private expenses بڑھتے رہیں گے. Migration کے. And جو ڈاکٹر کے bill وغیرہ ہیں. Although ان کی treatment چلے گی. But they will start charging them. کیونکہ اب انہیچہ اس چارج کرتا ہے. تو I think that is جس نے بھی آپ کو مشورہ دیئے. انہوں نے اچھی بات آپ سے نہیں کی. یہ information میں آپ کو دے رہا ہوں. اب بات آجاتی کہ کانون کے اس میں کوئی دور آئے نہیں. I don't know why آپ جن لوگوں کے پاس گئے ہیں. کوئی confusion آپ نے کی. There is a very straightforward کانون آپ. کانون یہ کہتا ہے کہ آپ کے parents کی age کے اوپر نہیں ہیں. But ان کی health, mental or physical ایسی ہو. کہ day to day وہ اپنے کام پورے نہیں کر سکتے ہو. ان کی home country میں کوئی ان کی دیکھ پھال کرنے کے لیے نہ ہو. And کوئی suitable arrangement بھی آپ کے لیے نہ ہو سکتے. تو بڑے انہوں نے clear guidelines دی ہیں. اگر آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں تو ان کو indefinitely leave to enter مل سکتا ہے. تو اگر آپ مجھے بھی رابطہ کریں. میں آپ کو وہ guidelines بھیج دوں گا. اس میں کوئی confusion کی بات نہیں ہے. straight forward پانچ چیزیں جو آپ نے maintain کرنی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں ان پانچ چیزوں کو آپ justify کر سکتے ہیں. then do make the application. otherwise do not. اور کسی بھی competent person کے پاس جا کے اس کو discuss کر لیں. and it is not that it is not that. اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ different آپ کو opinion دے رہے ہیں. maybe it is کہ آپ relevant لوگوں سے نہیں ملے جن کا یہ دن رات کا کام ہے. otherwise they would have clearly told you کہ جی یہ پانچ چیزیں آپ نے meet کرنی ہے. یہ criteria. if you think آپ اس criteria کو meet نہیں کر سکتے do not make the application. اب مجھے بتایا جا رہے ہیں بار بار کانمے کے طارق بھائی ہمارا closing کا time ہوئے. thank you so much. آج جن لوگوں نے call-ins کی اور جنہوں کو ہمیں نہیں جن کی call لے سکا میں معذرت خواہ ہوں. جانے سے پہلے ایک ہی request کرتا ہوں جو میں میشہ لوگوں سے کہ آپ کے پاس NHS اگر ہے. آپ کے پاس doctors ہیں. تو پلیز اپنا test vest کرائیں. well man check کرائیں. صحت ہے. تو سب کچھ ہے. اس کے علاوہ پلیز شو کو سوشل میڈیا پہ follow کریں. like کریں. share کریں. i'm grateful for that. آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی.